کیا آپ کو پتہ ہے فیوچر میں اتنے چھوٹے چھوٹے ریبورٹس آنے والے ہیں جو کہ اتنے چھوٹے ہوں گے جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے ڈائریکلی نہیں دیکھ سکیں گے ان نینو ریبورٹس کو آپ کے جسم کے اندر بھیجا جائے گا جو کہ ڈیمیج سیل کو ریپیر کریں گے اور بیماریوں کو ہونے سے روکیں گے تو آخر نینو ٹیکنولوجی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نینو ٹیکنولوجی کیا ہے اور یہ کیسے ہمارے لئے فائدہ مند ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے مشہور سائنٹس ریچارڈ فائنڈمن کی ایک میٹنگ سے جہاں انہوں نے پہلی بار ایک ایسی ٹیکنولوجی کا ذکر کیا جس کی مدد سے سائنٹس اکیلے ایٹم کو کنٹرول کر سکیں گے پھر کئی سالوں کے بعد ایک پروفیسر نورو ٹانا گوچی نے اس ٹیکنولوجی کو نام دیا نینو ٹیکنولوجی اور پھر 1981 میں ایک اتنے پاورفول مایکروسکوپ کی ایجاد ہوئی جس کی مدد سے سائنٹس ایک اکیلے ایٹم کو دیکھ سکتے تھے اور اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ بھی کر سکتے تھے نینو ٹیکنولوجی ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس سے آپ ایک اکیلے ایٹم یا پھر مولیکیوڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے اب آپ کو تھوڑی گہرائی میں لے چلتے ہیں آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو اٹھائیے وہ آپ کا سمارٹ فون ہو سکتا ہے ایک گلاس ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی کمیز ہو سکتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ چیزیں کیا کام اچھی طرح سے کر سکتی ہیں جیسے کہ سمارٹ فون میں آپ گیم کھیل سکتے ہیں گلاس میں آپ پانی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کمیز پہنتے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ ان سب چیزوں میں کیا خامیہ ہیں اور یہ کیا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی جیسے کہ اگر آپ گلاس کو اوپر سے گرائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اور سمارٹ فون کی بیٹری تب ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کمیز کچھ دن پہننے کے بعد گندہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے بدبو بھی آنے لگتی ہے کوئی بھی چیز ہو وہ جیسا کام کرتی ہے اچھا ہو یا برا وہ اس کے ہر ایک ایٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں ہر ایک چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے اور کوئی بھی چیز کتنے دنوں تک چلے گی اور وہ کس طرح ٹوٹ جائے گی وہ اس کے ایک اکیلے ایٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اگزیمپل کے لیے آپ ایک کار کو ہی لے لیجئے اگر آپ انجن کو لے لیں اور ٹائر کو اس کے اوپر لگا دیں اور سٹیرنگ ویل کو ٹائر کی جگہ پر لگا دیں تو کیا یہ کار چلے گی بلکل نہیں کار کے سب ہی پاس کو صحیح جگہ لگانا پڑے گا تب ہی وہ کار چلے گی اسی طرح سے اگر ہم ایٹم کو بھی صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر لگائیں تو اس میں موجود کمی کو دور کر سکیں گے آپ کے آس پاس موجود چیزیں کیسے برطاو کریں گی یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک ایٹم کہاں اور کیسے لگا ہوا ہے اگر ہم اپنے آس پاس موجود ایٹم کو صحیح جگہ پر لگا پائیں تو ان میں موجود خامیوں کو بھی ٹھیک کر سکیں گے اور وہ چیز پہلے سے بہتر ہو جائے گی جیسے کہ ہم ایک ایسا گلاس بنا سکیں گے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور ہم ایک ایسا سمارٹکون بنا سکیں گے جس کی بیٹری کئی مہینوں تک چلے گی اور ہم ایسی کمیز بھی بنا سکیں گے جو کہ کبھی نہیں پھٹے گا اور جتنا بھی پہن لو نہ اس میں سے بو آئی گی اور نہ ہی وہ میلا ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تو اب مین بات یہ ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے آپ اس میں چینجز کیسے کریں گے لیکن اب کچھ ایسے مائکروسکوپ ایجاد ہو گئے ہیں جس کی مدد سے ایسا کرنا پوسیبل ہے پچھلے کئی سالوں سے سائنٹسٹ اور انجینئرز چیزوں کو ایٹم کے لیول پر ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اسی ٹیکنالوجی کو ہم کہتے ہیں نینو ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے نینو ٹیکنالوجیسٹ ایسی چیزیں بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کی مدد سے سورج سے آئی ہوئی روشنی کو انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور نینو پارٹیکل کی مدد سے انٹی کینسر ڈرکس کو کینسر ٹھیک کرنے کے لیے پہنچایا جاتا ہے اور اس کی مدد سے سائنٹسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ لگی تو اس میں آپ اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں اور ابھی تک ایسی کوئی فیڈ نہیں جس میں نینو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہو یہاں تک کہ اس کا استعمال کھیتی کرنے میں بھی کیا جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس کی مدد سے آج ہم انسان ایسی ایسی چیزیں کر پا رہے ہیں جنہیں پہلے ہم اپنی خوابوں میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے یہ ٹیکنالوجی جتنی فائدہ مند ہے اتنی خطرنات بھی ہے اسی لئے ہمیں اسے احتیاط کے ساتھ فیوچر میں اس کا استعمال کرنا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل نولیج بیرکس کو سسکرائب کر دیا ہے تو تھینکیو ویری مچ اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ بات اس چینل کی نوٹیفیکشن والے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جو دیکھ کر آپ کی انفورمیشن میں اضافہ ہو تھینکیو ویری مچ اور میں ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدافیص